اسلام علیکم آج ہم مزیدار سا مچن پلاؤ بریانی بنائیں گے یہ دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں ون تھرڈ کپ آئل ڈال دوں گی اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز سلائس کر کے فرائے کر لیں گے اور ہمیں اسے گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں میں نے ثابت گرم مسالے لیے ہیں جس میں ایک بے لیو، ایک بڑی الائچی، دو چھوٹی الائچی، ون ٹی سپون، ازیرا اور چھے سے آٹھ دانیں کالی مرچ کے اب یہ ثابت گرم مسالہ جو ہے ہم اپنے براؤن آنین میں ڈال دیں گے اب ہم ان ثابت مسالوں کو براؤن آنین کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں گے یہاں میں نے ون کے جی مٹن کا گوشت لیا ہے اور جس میں چربی بھی ہے تھوڑی سی اور ہڈی والا گوشت ہے یہ اب ہم یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ دو ٹیماتو سلائس کیے ہوئے اور آٹھ سے دس آلو بخارے یہ بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون سامپ کا پاودر تین سے چار ہری مرچے ون ون ٹی سپون لال مرچ پاودر اور کٹی ہوئی لال مرچ ہیں یہ سب چیزیں ہم نے گوشت میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر جو کہ میں دکھانا بھول گئی تھی اور دو گلاس پانی ڈال کے اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کے گوشت کی گلے تک پکا لیں گے تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ لگیں گے یہاں میں نے تین کپ چاول لیے ہیں جس سے میں نے بیس منٹ پہلے بھگو کی رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے جس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون نمک ڈال کے اسے عبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر چاولوں کو ڈال کے اسے سیونٹی پرسنٹ ڈن کر کے نکال لیں گے یہاں میں نے آدھا کپ پانی چاولوں کا جو پانی ہے وہ آدھا کپ میں نے نکال لیا تھا یہ ہمارے دم میں کام آئے گا اب چاولوں کو آپ نے چیک کرنا ہے اور سیونٹی پرسنٹ جب ڈن ہو تب آپ نے اسے نکال لینا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ فوراں سے ٹوٹے گا نہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارا گوش کل گیا ہے اور میں نے اسے تھوڑا سا بھون لیا ہے ابھی بھی اس میں پانی موجود ہے اور یہ تقریباً آدھا کپ پانی موجود ہوگا اس کے اندر اور یہ پانی ہمیں چاہیے یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایجسٹ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سے پودینے کے پتے دو تین ہری مرچیں اور تھوڑا سا کیوڑا ایسنس یعنی کہ ون فور ٹی سپون تقریباً کیوڑا ایسنس یہ تینوں چیزیں ڈال دیں اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے جو ہم نے سیونٹی پرسنٹ ڈن کر کے نکال لیے تھے یہ چاول آپ نے پھیلا دینے ہیں اب آپ نے دو منٹ تک ہائی فلیم پہ سے پکانا ہے یاد رہے گوش میں آدھا کپ پانی موجود ہے اب ہم اس کے اوپر جو پانی ہم نے آدھا کپ نکالا تھا چاولوں کا پانی وہ ہم اس کے اوپر پھیلا کے ڈال دیں گے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا فوڈ کلر سپرنکل کر دوں گی اس پر میں نے بھگویا نہیں ہے کسی پانی میں نہیں ڈالا ایسے ہی تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ہے اور یہ بالکل آپ نے ایک سائٹ پہ کرنا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم دے دیں گے چلیں جی پچیس منٹ کے بعد ہمارے چاول بالکل گل چکے ہیں اور زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تیار ہو چکے ہیں بلکل پرفیکٹ یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ پلاو بریانی بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اور اس کی شکل جو ہے وہ بریانی جیسی ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ پلاو جیسا ہوتا ہے تو اس لیے بھی کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہوپولی یو لائک مائی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا if you like my recipes kindly like, subscribe and comment thank you for watching